بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے گولڈ نیوز چینلنگ کی جانب سے حج دو ہزار تیز کے حوالے سے ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ اس وقت سرکاری سکیم کے تحت کتنی اپلیکیشنز جمع ہو چکی ہیں اور اگر سرکاری اپلیکیشن کا کوٹہ جو تقریباً نوے ہزار کے قریب بنتا ہے مکمل نہیں ہوتا تو کیا حکومت اس کی ڈیٹ کو اکسٹینڈ کرے گی اور بات کریں گے جو اطلاع تاری ہیں حکومت کی جانب سے سبسیڈی دینے کے حوالے سے تو اس میں کیا حقیقت ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن مل سکے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ حج و عمرہ کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹس چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن کو دبا دیں بڑھتے ہیں آگے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابھی تک جو حج کی اپلیکیشن جمع ہو چکی ہیں تو آخری اطلاعات آنے تک ابھی تک جو ریگولر سکیم کے تحت ہیں وہ چون ہزار کے قریب اپلیکیشن جمع ہو چکی ہیں اور سپانسرشپ سکیم کے تحت یہ تعداد تقریباً چوالی سو کے قریب ہے ٹوٹل ملاکی اگر دیکھا جائے تو ابھی تک تقریباً اٹھاوہ نزار کے قریب اپلیکیشن جمع ہو چکی ہیں ریگولر سکیم کے تحت حکومت نے جو کوٹا دیا تھا وہ تقریباً چوالی سار پانسو کے قریب تھا جس میں کے اپلیکیشن اس سے زیادہ آ چکی ہیں مگر سپانسرشپ سکیم کے تحت جو کہ حکومت کو کافی جس سے امیدیں وابستہ تھی اس میں بہت زیادہ کمی دیکھی گئی ہے اس کی وجہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں مگر اس وقت حکومت نے نوہ ہزار کا کوٹا تو پورا کرنا ہی ہے اس لئے کافی زیادہ یہ چانسز بن رہے ہیں کہ حکومت سپانسرشپ سکیم کو ریگولر سکیم میں مرج کر دے گی اور یہی وجہ ہے کہ وزارت کی جانب سے یہ اطلاعات آنا شروع ہو گئی ہے کہ حکومت نے جو لاس ڈیٹ دی تھی اپلیکیشن جمع کروانے کی اکتیس مارچ اس کو بڑھائے جانے پر غور کیا جا رہا ہے مگر اس کا حتمی فیصلہ اکتیس مارچ کو ہی کیا جائے گا دوسری جانب یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ حکومت حج اخراجات کو لے کے اس میں سبسڑی دینے کا ارادہ رکھتی ہے اس حوالے سے وزارت نے وزیراعظم پاکستان سے بھی یہ اپیل کی ہے اور پاکستانی حکام کی سعودی حکام سے بھی یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو حج اخراجات میں کچھ ریلیف دیا جائے اور یہی ریلیف حجاج قرآن کو ان کی واپسی پر سبسڑی کے طور پر دیا جائے گا جو واپس آ کر ان کے اکانٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا جیسے کہ پچھلے سال حکومت نے کیا تھا یہ چیز حکومت کی جانب سے دو چیزوں سے مشروعات کی گئی ہے کہ ایک تو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو ریلیف ملے گا اور دوسرا جو پاکستان میں جو ریال کی قیمت ہے وہ نہ بڑے اور سیم یہی رہے ریال کی قیمت بڑھنے کی صورت میں اگر پاکستان کو سعودی افسر جلیف مل بھی جاتا ہے تو پاکستانی حجاج قرآن کو سبسڑی دینے میں پرابلم ہوگی قرآن دازی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس وقت جتنی کم اپلیکیشن جمع ہوئی ہیں اتنے ہی زیادہ چانسز بن رہے ہیں لوگوں کے قرآن دازی میں کامیاب ہونے کے اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کوٹہ مکمل نہ ہوا تو تمام حجاج قرآن دازی میں کامیاب تصور کیے جائیں گے باقی جن لوگوں نے اپلیکیشن جمع کروائی ہیں ہماری درخواست سے اللہ تعالیٰ تمام کو کامیاب کرے اور اس سال حج کی سعادت نصیب فرمائے تو یہ تھی دوستو ہماری ابھی تک کی حج دوہزار تیز کے حوالے سے اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹس کے لئے جڑے دیئے گا ہمارے اس چینل کے ساتھ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے جزاک اللہ اللہ حافظ